ہائے گائز آج چیزیوڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا میں ہندوزم کے گریٹس تھنگر کے بارے میں ایک ایسی سول کے بارے میں جنہوں نے لائف لانگ سکولرز کے ساتھ ڈیبیٹ کری اور یہ ایک بھی ڈیبیٹ نہیں ہارے ان شخصیت کا نام ہے جغد گروہ آدی شنکرہ چاہ رہے تو ان کی بائیوگرافی بتانے سے پہلے لائف کو بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک سینیریو دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں اس ٹائم پہ کیا محول تھا ان کا برد ہوا تھا آراؤنڈ 780 ایڈی میں جیس کرائیس کے برد کے اپروکسیمیٹلی آٹھ سو سال بعد اور اگر ہم پریزن ٹائم سے دیکھیں تو اپروکسیمیٹلی بارہ سو سال پہلے اس ٹائم پہ انڈیا میں جو بودھیزم تھا نا وہ بہت دار ڈومنیٹنگ ریلیجن بن گیا تھا اور ہندوزم بیک سیڈ پہ آ گیا تھا اب ہوتا کیا تھا اس ٹائم پہ ٹرینڈ گیا تھا کی جو سکولرز تھے الگ 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 ڈیفرنٹ ریلیجن کے وہ آپس میں پبلکلی اوپنلی ڈیبیٹ کرتے تھے جیسے کی مان لیجی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہندو سکولر کی اور ایک بودھی سکولر کی اور مان لیجی ڈیبیٹ میں ہندو سکولر جیت جاتا ہے تو کیا ہوگا جو بودھی سکولر ہے وہ ہندو سکولر کا ڈیسائپل بنے گا اور جو بودھی سکولر کے ڈیسائپلز تھے وہ بھی پھر جو جیتا ہے سکولر اسکے ڈیسائپل بن جائیں گے تو اس طرح سے ٹرینڈ تھا اور پھر ٹائم بودھیزم بہت اوپر آ گیا تھا اور ہندوزم پیچھے جلا گیا تھا تو شنکرہ چارے نے کیا کیا تھا شنکرہ چارے نے ہندوزم کو ریوائیف کیا انہوں نے جگے جگے جا کے ڈیبیٹ کریں بودھی سکولر سے ہندو سکولر سے بھی ڈیبیٹ کریں اور پورے انڈیا میں واپس ہندوزم کو ڈومنیٹنگ ریلیجن بنا دیا تو یہ ان کا سب سے بڑا کانٹرویشن ہے اب ہم تھوڑا سن کی لائف کے بارے میں سمجھتے ہیں ان کا برد ہوا کیرلا میں کیرلا میں ایک گاؤں ہے کلاڑی کر کے کوچی سٹی کے سبب ہے تو وہاں پہ ان کا برد ہوا تھا اب ایس پر لیجنٹ ان کے پیرنٹس کے بچہ نہیں تھا برہمین تھے فیملی کو بلانگ کر دے تھے تو ان کی مدر کو بھوان شیف کیونکہ بھوان شیف کو ان کی فیملی مانتی تھی تو بھوان شیف ان کی مدر کو سپنے میں آتے ہیں اور ان کی مدر کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو دو آپشن دیتا ہوں پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کو بچہ تو ہوگا اور بہت لمبا جیے گا اس کی لائف بہت لمبی ہوگی بہت وہ فول ہوگا بیفکوف ہوگا دماغ میں تیز نہیں ہوگا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کا بچہ بہت جینئس ہوگا لیکن اس کی live shot ہوگی تو آپ بتاؤ کونسا option choose کرنا تو ان کی مدر بولتی ہے بھوان شیف کو کہ میں second option choose کرتی ہوں مجھے آپ بچہ دو genius دو ٹھیک ہے live shot ہے لیکن کوئی بات نہیں میں option یہی والا choose کرتی ہوں تو پھر یہ کہانی ہے کہ ان کو شنکرہ چارے as a son ہو جاتے ہیں اب ایسا بولا جاتا ہے کہ تین سال کی age میں مطلب یہ بچپن سی والوں پڑھ گیا تھا کہ بہت زیادہ brilliant ہے تین سال کی age میں ان کو وید بالکل مو جبانی یاد تھے بہت سارے سنسکرٹ text ان کو یاد تھے تو اتنی چھوٹی age میں ان کی جو intellect تھا وہ دکھنا سٹارٹ ہو گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ genius ہونے والے ہیں ان کی parents کو سمجھ میں آگئی تھی بات اور جو ان کے father ہیں father ان کی death جلدی ہو گئی تھی mother ان کی ویڈیو ہو گئی تھی اب جیسے اسے بڑے ہوئے انہوں نے بولنا سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے جیسے life ان کی بہت زیادہ لمبی مجھے ستے کی خوج میں جانا ہے اب ان کی مدر کہتی کہ میں ویڈیو ہوں میرا کون دھیان رکھے گا تو میں تیر کو جانے ہی دوں گی ٹھیک ہے تو اب ایک incident ہو جاتا ہے جس کے بعد پھر ان کی مدر ان کو permission دے گی incident کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک طلاب میں ہوتے ہیں تو طلاب میں مغرمچ ان کا پیر پکڑ لیتا ہے تو ان کی مدر طلاب کے باہر ہوتی ہے اپنی ممی سے بولتے ہیں کہ مغرمچ میرا پیر تب ہی چھوڑے گا جب آپ مجھے ایزا مانک بننے کی permission دو گئے تو ان کی ماں سوچتی ہے کہ میں کیسے permission دوں ٹھیک ہے میرا دل کا ٹکڑا ہے کیسے دے دوں اس کو permission مانک بننے کی اکیہ گڑکا ہے ٹھیک ہے اور فادر بھی نہیں تھے بر جب دیکھتے ہیں کہ بچے کی جان جاری ہے تو کہہ رہتی ہیں چل ٹھیک ہے تو مانک بن جا ٹھیک ہے پھر یہ as per legend جب مدر permission دیتی ہے تو مانک بن جاتے ہیں بڑے ماں جاتے جاتے بولتی ہے کہ مجھے بہت ٹینشن ہے تو چلا جائے گا تو میرے جو مرنے کے بعد میرے فیونرل مطلب جو ہوگا مطلب میری اگنی کون دے گا ٹھیک ہے میری ڈیڈ باڈی کو تو یہ ایک ان کو وہ دے کے جاتے ہیں promise کر کے جاتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے لائف میں کبھی بھی پڑے گی میں آ جاؤں گا اور ٹھیک ہے میں اس ٹائم پہ آؤں گا جب فائنل رائٹس ہوں گے آپ کے تو یہ کہہ کہ شنگرہ چارہ ہی چلے جاتے ہیں اب پھر ہی آگے جاتے ہیں تو ان کو ایک اس کی تلاش ہوتی ہے گرو کی تو ان کے گرو بنتے ہیں جن کا نام تھا گووین پتہ کر کے وہاں ان کے گرو بنتے ہیں پھر ان کے پاس تین سال کے آس پاس رہتے ہیں وہاں پہ یہ ان سے نالج لیتے ہیں الگ الگ شاستروں کی ویدوں کی اپنشدوں کی پوری نالج وہاں اپنے گرو سے تین سال ہی ان کا اپرینٹس ٹائپ کا پیریڈ ہوتا ہے ایز ای ڈیسائپ پہ لی وہاں رہتے ہیں پھر تین سال کے بعد یہ اپنے جو گرو ہیں ان سے آگے لیتے ہیں اور یہ پھر پورے انڈیا میں ٹریول کرتے ہیں الگ الگ سکولر سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سارے سکولرز کو راتے جاتے ہیں سارے سکولرز کو راتے ہیں بودھے سکولر ہو ہندو سکولرز سب کو دیمے دیمے کر کے یہ ہرانہ سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں جو مین ان کا سب سے جو فیمس ورک ہے وہ ہے انہوں نے کمنٹری کی تھی بھرم سوطر پہ جس کو بولا جاتا ہے شنکرہ بھاس سے ٹھیک ہے یہ سب سے ان کا سب سے مین ورک مانا جاتا ہے باگی کمنٹریز ان کی بھگوت گیتا پہ بھی ہے اپنشادس پہ بھی ہے لیکن یہ ورک ان کا سب سے زیادہ سٹرانگ ورک ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کی جو ان کا لیول تھا انٹلیک کا وہ کس لیول کا تھا تھوڑا سا میں آپ کو کچھ انسیڈنس بتاؤں گا جہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں جیسے کی ایک بار کیا ہوتا ہے کی ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ نا سنسکرٹ گرامر کو رٹ رہا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا رٹن ودیہ کے بہت اگینس تھے روٹ لرننگ کے بہت اگینس تھے وہ بیٹھ کے سٹوڈنٹ گرامر لن کرتا رہتا ہے لن کرتا رہتا ہے تو یہ ایک دن اس کو بولتے ہیں کی بھج گوویندم بھج گوویندم گوویندم بھج بھج موڑ متے اب اس کا مطلب کیا ہے اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں کی تُو یہ یہ رٹ مت یہ تُو بیٹھ کے رٹ رہا ہے سنسکرٹ گرامر یہ ترے کسی کام نہیں آنے والی تو بھوان کا نام یاد کر کیونکہ جب تُو مرے گا ڈیتھ کا ٹائم آئے گا تو یہ تیری گرامر یہ تُو رٹ رہا ہے کچھ کام نہیں آنے والی تو بھوان کا نام لے تو یہ آپ دیکھو گے انڈیا میں بہت کومن میں بھجن بھی ہے بھج گوویندم بھج گوویندم ہم لوگ گاتے ہیں تو یہ بہت کومن بھجن ہے یہ انہی کا دیا ہوا ہے یہ لائنس ہیں یہ نہیں کی ہیں اب ان کی لائیف میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پورے انڈیا میں فیموز ہوتے ہیں بہت ہی سٹرونگ انسیڈنٹ ہے ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے ان کی تو اس کو آپ بہت دھیان سے سننا اس انسیڈنٹ کو کیونکہ یہی سے ان کی لائیف میں بھو بہر ٹرنانا سٹارٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورے انڈیا میں فیموز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے یہ مانتے تھے ویدانتہ سکول آف فلسفی کو اب میں نے بولا تھا اس ٹائم پی ایک ٹرنڈ تھا انڈیا میں جو الگ الگ جو سکولرز سے یہ ڈیبیٹ کرتے تھے تو یہ ویدانتہ سکول آف فلسفی کو ماندے تھے ایسے ہی ایک سکول آف فلسفی تھا میمان سا سکول آف فلسفی میمان سا سکول آف فلسفی میں کیا ہوتا ہے کہ رٹیولز میں بہت بلیف کرتے ہیں تو کرم کانڈ فلسفی بولا جاتا ہے ریچولز ٹھیک ہے جیسے کی مطلب کچھ بھی آپ کی گھر پرولم ہوئی آپ کو ساتھ تو بول دیا جاتا ہے یہ ریچول کر لو اگر آپ یہ ریچول ایزیڈس کرو گے تو پرولم سال ہو جائے گی مان لو آپ نے بولا میری جی جوب نہیں لگ رہی ہے تو میں نے آپ کو بولا جی یہ یہ ہون کر لو تو آپ یہ جوب آپ کی لگ جائے گی ایزیڈس اب طریقے سے کرو گے تو یہ ریچولز ٹھیک ہے تو کرم کانٹ فیلوسٹری بولا جاتا ہے تو یہ آتی ہے مہمانسہ فلوسٹری میں اور یہ جس کو مانتے تھے یہ مانتے تھے ویدانتہ فلوسٹری کو ویدانتہ فلوسٹری کیا ہے مطلب اس میں زیادہ تر ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ایک overview دے رہا ہوں کہ ان کا ماننا تھا کہ جو شنگرہ چاہ رہے تھے یہ ریچولز کے اگینس تھے یہ کہتے تھے کہ ریچولز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سیلف ایکٹوریشن کرنا ہے آپ کو نولیج ویزڈم یہ چیزیں چاہیے ہیں تو ان کا یہ ماننا تھا ایک طرف ان کی ویدانتہ سکول آف فلوسفی تھی ایک طرف تھا مہمانسہ سکول آف فلوسفی جو ریچولز پر بیز تھا اب کیا تھا کہ جو اس سکول کا سب سے بڑا سکولر تھا پوری انڈیا میں یہ اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ تب ہی یہ سب سے اوپر آئیں گے سپریم پر آئیں گے تو اب کیا ہوتا جو اس سکول مہمانسہ سکول آف فلوسفی کا سب سے بڑا سکولر ہے اس کا نام ہے کمارلہ بھٹا اب تو یہ اس کے پاس جاتے ہیں بھٹا کے پاس کمارلہ بھٹا کے پاس یہ شنگرہ چارے اب وہ دیکھتے ہیں جا کے کہ یہ جو کمارلہ بھٹا یہ تو وہاں جاتے ہیں تو وہ تو اگدم چتہ پر لیٹا ہوتا ہے ایک طریقے سے وہ سلف اپنے آپ کو ڈسٹروئ کر رہا ہوتا ہے چتہ پر لیٹ کے تو یہ جاتے ہیں شنگرہ چارے اس کو بولتے ہیں کمارلہ بھٹا کو کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو میں آپ سے ڈیویٹ کرنے ہوں یا آپ اپنے آپ کو ڈسٹروئے کیوں کر رہے ہو تو کمارلہ بھٹا پھر بولتا ہے کہ میرے کو گلٹ ہو گیا ہے میں اس لیے ڈسٹروئے کر رہا ہوں وہ پھر کہانی سناتا مجھے گلٹ کیوں ہوا گلٹ کیا ہوا کمارلہ بھٹا کہتا ہے کیونکہ جیسے میں نے بولا تھا کہ اس وقت بودھی سکولر بہت زیادہ انڈیا میں اوپر جا رہے تھے اور جو ہندو سکولر تھے وہ پیچھا آ رہے تھے تو کمارلہ بھٹا کہتے ہیں کہ میں بودھی سکولر کو ہرانا چاہتا تھا تو ان کو سمجھنے کے لیے ان کے سکرپچرز کو سمجھنے کے لیے ان کی فلوسفی کو سمجھنے کے لیے میں ایک بودھیس ڈسائپل بن گیا وہاں سے ڈسائپل بن گیا میں نے پوری فلوسفی سمجھ لی اور پھر بعد میں میں نے انہی کو جہاں سے جن سے میں نے سیکھا جس گروہ سے میں نے سیکھا کسی بودھی سکولر سے سیکھا تھا اسی گروہ کو پھر میں نے ڈیبیٹ مہر آیا تو اب میرے اندر گلٹ بیٹھ گئی کہ میں نے اپنے گروہ کو ہی دھوکہ دیا ہے اس لیے میں اس گلٹ کی ویسے اپنے آپ کو میں ختم کر رہا ہوں تو آدھی وہ آگل اغاج کی ہوتے ہیں آدھی باڈی ان کی ڈسٹرو جاتی ہے تو پھر جو یہ بولتے ہیں شنکرہ چارلے جی کہ میں پھر کس سے ڈیبیٹ کروں آپ تو سب سے بڑے مان گیاتا ہو تو وہ کہتے ہیں تو جا کے مدن مشرہ کو ہرا ٹھیک ہے تم جا کے جو مدن مشرہ ہیں ان کو جا کے ہراو میرے ڈسائپلے ان کو ہرا لوگر تم نے ان کو ہرا لیا تو سمجھ لو تم سب سے اوپر ہو پھر جو جتنے بھی ممانسہ سکول آف فلوسفی کے والے ہیں سب تمہیں ماننا سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ٹرینڈ یہ ہی تھا جو جیتے گا اس کے سارے سکولر اور سکولر کے ڈسائپلز جیتنے والے سکولرز کو ماننا سٹارٹ کر دیں گے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک اب یہ مدن مشرہ ملے گا کہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ایک جگہ ہے ایم پی میں تم جاؤ وہاں تمہا مل جائے گا ایک چنو جو جگہ ہے وہ ایم پی میں مائشور اور مانلشور جگہ ہے اس کے آس پاس کا ایریا ہے ٹھیک ہے اس کو مائش متی بولا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ پھر اس کو ڈھونڈنے جاتے ہیں مدن مشرہ کو شنکرہ چارے مدن مشرہ کو ڈھونڈنے جاتے ہیں اب یہ پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں اب وہاں پہ جو ایریا ہے وہاں پہ پھر یہ لیڈیز کو لیکھتے ہیں ان لیڈیز سے بوستے ہیں کہ مدن مشرہ مجھے کام ملے گا مجھے ڈیبیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں شنکرہ چار رہے ہوں اور میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں مدن مشرہ سے تو وہاں کی جو لیڈیز ہوتی ہیں اس ایریا کی وہ بولتی ہیں کہ جس گھر کے باہر تمہیں چڑی یا توتے ویدوں کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہو مل جائیں موکش کی بھگوان کی پرماتما کی ویدوں کی اپنشرت ہوگی تو سمجھ لینا یہ مدن مشرا کا گھر ہے تو شنکرہ چار روی سن کے خلا چونک جاتے ہیں سرپائز جاتے ہیں کہ ایسا کیسا سکتا ہے انہوں لگتا کہ اتنا زیادہ بڑا لیول کا گیانی آدمی ہے مدن مشرا پھر یہ جاتے ہیں ایسا فلم کو سچ میں ان کو ایسی جگہیں ملتی ہے جہاں پہ پیرٹس جو ہوتے ہیں آپ پاس میں ڈسکرشن کر رہے ہوتے ہیں سکولر والا ڈسکرشن ہو رہا ہوتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ مدن مشرا گھر ہے مدن مشرا گھر پہ جاتے ہیں اب مدن مشرا ایجڈ آدمی ہے یہ ہیں اپنے ٹونٹیز میں یہ تو ینگ ہے شنکرہ چار رہے ہیں مدن مشرا اولڈ ہے اس کے پاس جا کے بولتے ہیں کہ مجھے آپ سے ڈیبیٹ کرنی ہے مدن مشرا سے مدن مشرا کی فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ کچھ رائٹس اگرہ پرفارم کر رہے تھے تو وہ بولتے ہیں کہ کل آ کے میں آپ سے ڈیبیٹ کروں کل آنا اب تم شنکرہ چارے نیکس دے جاتے ہیں مدن مشرا سے بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ اگر آپ نیٹ پہ ڈالو گے نا یوٹیوب پہ یا گوگل پہ بہت زیادہ فیمس ڈیبیٹ ہے آج بھی ہر جگے جو بڑے بڑے سکولرز ہیں اس ڈیبیٹ کو کوٹ کرتے ہیں شنکرہ چارے ورسز مدن مشرا آپ ڈالنا آپ کو سونج میں آگا کتنی بڑی چیز ہے یہ ٹھیک ہے تو اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے نیکس ڈیبیٹ پبلک میں ہوتی ہے ماننے والے تھے ہزاروں کی بھیڑ ہے اپنلی ڈیبیٹ ہوئی نرمدہ جو ریور ہے اس کے سائیڈ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہاں جج بھی چاہیے تو مدن مشرا پوچھتے ہیں شنکرہ چارے سے بتاؤ تمہیں جج کون چاہیے کس کو جج بنایا جائے تو شنکرہ چارے کہتے ہیں آپ کی جو وائف ہے ان کی وائف کا نام ہوتا ہے ابھیا بھارتی ٹھیک ہے میں بھارتی بولوں گا آگے سے ان کو ویڈیو میں تو بھارتی کو آپ آپ کی جو وائف ہے ان کو آپ جج بنا دو ٹھیک ہے تو وہ بھارتی جج بن جاتی ہے اب کہتے ہیں ڈیبیٹ چلتی ہے بہت لمبے ٹائم ڈیبیٹ چلتی ہے 6 ونہ ڈیبیٹ چلی ہے 6 منز تک یہ آپس میں ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے پوری دنیا دیکھتی ہے دیمے دیمے جو باتیں ہیں پورے انڈیا فیموس ہو جاتے ہیں پورے انڈیا میں کیونکہ اور تو کوئی مینس تھا نہیں فون تو تھے نہیں میڈیا تھا نہیں پرنٹ میڈیا تھا نہیں کچھ نہیں تھا دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کو ڈیبیٹ چلتی ہے 6-6 مہینہ 6 مہینہ ڈیبیٹ چلی تھی ٹھیک ہے تو 6 مہینے کا فائنلی مدن مشرا ہار جاتے ہیں اور یہ شنگرہ چارے جیت جاتے ہیں بٹ اب ہوتا کیا ہے ان کی وائف جو ہوتی ہے بھارتی وہ کہتی ہیں ان سے شنگرہ چارے سے کہ یہ میں ان کی اردھانگی ہوں اب اردھانگی کا مطلب ہوتا ہے اردھ مطلب آدھا آنگنی مطلب بوڈی وہ کہتے ہیں کہ ایس پر ہندو زم میں اردھانگی ہوں مطلب میں ان کی ہاف بوڈی ہوں تو ابھی تم نے ان کو جیسے تم نے ان کو ہرایا تم نے ہاف کو ہرایا پہلے مجھے بھی ہرا تو ہم پوری ڈیفیٹ مانا جائے گا شنگرہ چارے کہتے ہیں کہ تھوڑا پہلے وہ جاتے ہیں وہ بھی مطلب تھوڑا سا ڈیلیمما میں جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک بھرمو چاری تے وہ ویمن سے ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہتے انہوں نے ویمن سے کی نہیں تھی بٹ پھر وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اندین مان لیتے ہیں چلو میں ڈیبیٹ کرتا ہوں اب یہاں سے ٹویسٹ آ جاتا ہے اب شنگرہ چارے سوچتے ہیں کہ ڈیبیٹ ہوگی کسی بھرمو سور کیا کہتے ہیں سوتراز پہ یا کسی ویدوں پہ اپنی شدوں پہ لیکن جو ان کی وائف ہوتی ہے بھارتی وہ ڈسکشن کرتی ہے ان سے کام شاستر پہ اب کام شاستر مطلب لومیکنگ کی بات ہے میرائیٹل اوبلیگیشنز میرائیٹل ریلیشنز میں جو ہوتا ہے ان سب چیزوں بات کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے لوگ میکنگ کے اوپر اب شنگرہ چارے ٹھہرے بھرمو چاری شادینوں نے کی نہیں تھی سیلیویٹ رہے رائیف لاؤگ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتا نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تو مجھے آپ کچھ ٹائم دو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھارتی اب تم ٹائم دے لو تو اب ایس پر لیجنڈ ان کو ٹائم ملتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ کیونکہ بہت بڑے آپ کو پتا ہی ہے کتنی بڑی سول تھے یہ پھر میڈیٹیشن کرتے ہیں اور سمادھی کے تھروں ٹھیک ہے ایسا بولا جاتا ہے کہ جو لوگ یوگیز ہوتے ہیں بہت بڑے دیویل کے یوگیز ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ اپنی بڈی چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنی بڈی یہ کیو ہے ابھی بھی وہ کیو انڈیا میں فیموس ہے گپتیشور کیف تو وہاں پہ اس کیو میں انہوں نے اپنی بڈی کو چھوڑا اور ایک ڈیڈ کینگ تھا کینگ ڈیڈ ہو گیا تھا اس کی بڈی کو چلانے کے لئے لے کے جاتے ہیں اس کینگ کی ڈیڈ بڈی میں ان کی سول انٹر کر جاتی ہے اور وہ کینگ پھر زندہ ہو جاتا ہے پھر یہ زندہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کینگ وہ زندہ ہو جاتا ہے سول شنگرہ چار رہے گی ہوتی ہے اس کے اندر کینگ کی کوینز ہوتی ہیں تو پھر دیمے دیمے یہ سارا جتنا ہی میرائٹل لیلیشنز ہے لیو میکنگ اس کا پورا ایکسپیننس لے کے اس کی پوری نولیج لے رہیتے ہیں پھر بعد میں ایک مہینہ کے آس پاس ٹائم بات پھر یہ بڈی چھوڑتے ہیں کینگ کی اور اپنی بڈی میں واپس آ جاتے ہیں جو ان کی بوڈی جہاں جس کیو میں ہم ہاں پہ ان کے ڈیسائپلز کھڑے ہوتے ہیں ان کی بوڈی ہی پروڈیکشن کر رہے ہوتے ہیں شنگرہ چار رہے کی اب پھر یہ دوبارہ بیٹھتے ہیں پبلکی ڈیبیٹ میں اور جب یہ پبلک ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں پھر یہ مدن مشرا کی جو وائف تھی بھارتی اس کو ڈیبیٹ میں ہارا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بھارتی اور مدن مشرا دونوں پھر ان کے ڈیسائپلز بن جاتے ہیں ویدانتہ سکول آف فیلوسٹی کو ایکسیپ کر لیتے ہیں اور جو مدن مشرا کے جو ڈیسائپلز تھے وہ بھی پھر ان کے ڈیسائپل بن جاتے ہیں اب یہاں سے یہ پورے انڈیا میں فیموس ہو جاتے ہیں اس ڈیبیٹ کے بعد یہ پورے انڈیا میں فیموس ہو جاتے ہیں نمبر ون سکولر بن جاتے ہیں اور ہندوز ہم کو بہت ہائٹ پہ لے کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اب ٹائم آ چکا تھا کہ انہوں نے جتنے بھی ہمارے گریٹسٹ بودھے سکولر تھے ہندو سکولر تھے سب کو عرا دیا تھا تو گائز یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک ان کا لائف کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی ہیں یہ چیزیں موسٹی میں سکولز میں پڑھا ہی نہیں جاتی ہماری ہسٹری میں بھی نہیں پڑھا جاتی تو میں چاہتا ہوں کچھ آپ کو تھوڑا سا انڈیا کی اسٹری کے بارے میں انڈیا کے جو بریلینٹ جینیس لوگ ہیں ان کے لائف کے بارے میں آپ کو انسائٹ ملے تاکہ آپ کو بھی انڈین ہونے پراؤڈ فیل ہو تو یہ تھا آج کا ویڈیو نیکس ویڈیو میں آنے والے ویڈیوز میں کیونکہ میں ان کی لائف کو پارٹس میں کور کر رہا ہوں آگے والے ویڈیوز میں میں ان کی لائف کے بارے میں اور بتاؤں گا جن کی فلوسفی ہے فلوسفی ان کی گزب کی فلوسفی ہے ادویت ویڈانتا ادویت ویڈانتا کی بارے میں بتاؤں گا کہ وہ فلوسفی ایکچلی میں ہے کیا کیا ان کی فلوسفی ہے یہ ایکزیکلی کس چیز میں بلیف کرتے تھے اور کس چیز کو پروپوگیٹ کرتے تھے ڈیتھ ان کی بتیس سال کی ایج میں راؤنڈ کے اسپاس ہوگئی تھی قیدار نات میں ان کی ڈیتھ ہوتی سمادھی میں لے لی تھی ان سب کے بارے میں ہم آگے اور ڈسکشن کریں گے فلوسفی لائیف ڈیتھ ٹھیک ہے تو بھائیس یہ تھا ویڈیو ویڈیو کا اچھا لگا اس کو سب کے ساتھ شیئر ضرور کریئے گا have a nice day bye bye take care